تو قرآن میں دوسرا اقرأ اقرأ وربك الاکرم پڑ تیرا پروردگار سخی داتا ہے تیرا پروردگار وہ ہے جو استاد کے ذریعے سے تو سکھلاتا ہی ہے وہ پین سے بھی سکھلاتا ہے پین سے سکھلاتا ہے یعنی قلم سے لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا متعلق کرو مگر اس متعلق کرنے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اناف شناف مت پڑو وہ انہیں گمراہ ہوگئے اناف شناف مت پڑو جو بھی کتابات میں آگئی پڑھنے لگے نہیں اہلِ حق کی کتاب پڑو اہلِ دل کی کتاب پڑو دو شرط ہیں اہلِ حق اہلِ سُنَّا والجمعہ میں سے ہو اسی کی کتاب پڑو گمراہ فرقوں کی کتاب میں مت پڑو چاہے اس کی زبان کتنی شاندار عدبی زبان ہو چھوڑو اس عدب کو تمہیں عدب سکھنا ہے تو شخص پیئر کے درامے پڑو گمراہ نہیں ہوگے شخص پیئر کے درامے پڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے بعض لوگ کہ فلاں کی زبان بڑی شاندار ہے زبان میں ستیہ ناس ہو جائے گا تمہارا سب سے پہلے دیکھو کہ مصنف اہلِ حق میں سے ہے یا نہیں اہلِ سُنَّا والجمعہ میں سے ہے یا نہیں ہے ہے تو پڑو اس کی کتاب نہیں ہے باورہ نہ دے پھر اس سے آگے اگر مصنف اہلِ دل بھی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کی کتاب سے علم بھی حاصل ہوگا اور صلاح و نیکی بھی پیدا ہوگا جیسے متقلم کا اثر سامے پر پڑھتا ہے ایسے ہی کتاب کے پڑھنے سے اگر صاحبِ کتاب اللہ کا نیک بندہ ہے تو کتاب کے واسطے سے اس کا صلاح تقوی منتقل ہوتا ہے لیکن یہ لازمی شرط نہیں ہے لیکن دہارہ حال اگر وہ اہلِ دل ہے نیک بندہ ہے تو اس کی کتاب میں پڑھو گے تو نیکی بھی منتقل ہوگے اور باقی شرطیں ضروری نہیں ہیں ضروری شرط ہے کہ وہ اہلِ حق میں سے ہو اس کی کتاب پڑھو گمرا فرقوں کی کتاب مت پڑھو ضرورت کے لیے ضرورت کے لیے پڑھ سکتے ہو کب پڑھ سکتے ہو جب حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اب پڑھو عیسائیوں کی پڑھو ہندووں کی پڑھو کسی کی بھی پڑھو اور جب تک حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو محدودی کی کتابیں مت پڑھو وہ کہاں اچھے جیسے ہی بات کہے گا کہاں گڑھ بڑھ کر ڈالے گا ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا میں مزاہ علم سہارانپر میں پڑھتا تھا اسلو شاشی پڑھتا تھا سال تھا تو میں درستگاہ میں کیوال سٹیک لگا کر محدودی صاحب کی کتاب پردہ پڑھ رہا تھا مجھے شروع ہی سے اردو زبان سے محبت ہے اور محدودی صاحب بہت شاندار اردو زبان لکھتے ہیں تو میں ان کی اردو سے سیکھنے کے لیے ان کی کتاب پردہ پڑھتا تھا اور پردہ کتاب میں کوئی ایسے گمراہی کی بات نہیں تھی تو میں دروازہ ٹیک لگا چھوٹی سی سائز میں چھپی ہوئی ہے میں پڑھ رہا تھا اور استاد پیشے سے گزرے حضرت مفتی آہیہ صاحب قدسہ سر رہو انتقال ہو گیا وہ پیشے سے گزرے ان کی نظر پڑھی میری نہیں پڑھی پھر آگے دروازے سے جب اندر داخل ہوئے تو میں نے کتاب بن کر کے تپائی کے نیچے رکھ دی اور اپنے کتاب کھل لی سبق پڑھا سبق پڑھ کر کے استاد جب جانے لگے تو مجھ سے یہ کہتے گئے مغرب کے بعد دارالفتہ میں آنا وہ دارالفتہ میں بیٹھ کر فتوے لکھتے تھے مجھ سے کہا مغرب باد دارالفتہ میں آنا کہا ٹھیک میں مغرب باد گیا وہ فتوے لکھ رہے تھے میں بھی کتابیں لے کر پڑھنے میں لگ گیا وہ فتوے لکھتے رہے میں پڑھتے رہا جب عشاء کی اذان ہوئی تو میں نے رضا کیا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ مغرب باد دارالفتہ میں آنا فرمایا ہاں درستگاہ میں کیا کتاب پڑھ رہے تھے جھوٹ بولنے کی میری عادت نہیں بچپن سے مجھے جھوٹ سے بہت نفرہ تھا تو میں نے صاحب کہا میں نے کہا حضرت مہدودی صاحب کی پردہ پڑھ رہا تھا مظاہر علم میں تو مہدودی کی کتاب اگر کوئی پڑھے تو فورا اخراج ہو جاتا تھا اب تو وہ شخصی نہیں رہی لیکن شروع میں اگر مظاہر میں کوئی مہدودی کی کتاب کسی طالب علم کے بعد پائی جائے تو فورا اخراج ہے اور میں بھی کسی طالب علم سے لائے تھا چھپکے چھپکے تو سب کچھ چلتا ہے تو میں نے صاحب کہا میں نے کہا حضرت مہدودی صاحب کی پردہ پڑھ رہا تھا تو حضرت نے فرمایا ابھی نہ پڑھو جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا چنانچہ میں نے جا کر وہ جس طالب علم سے میں نے لیٹی ہوئی سے واپس کر دی میں نے آگے ایک سطر بھی نہیں پڑھی واپس کر دی پھر تین سال میں مظاہر علم میں رہا پھر پانچ سال دال علم میں رہا پھر مدرس ہو کر کے اشرفیہ میں گیا اشرفیہ میں مدرسی کے ساتویں سال نو سال میں نے وہاں پڑھایا ہے ساتویں سال داک میں ایک قارڈ آیا اس میں لکھا تھا عزیزم سلم ہو اب تم مدودی کی کتابیں پڑھ سکتے ہو یا یا وہ پھر علم حیرت ہو گئی ہے اب وہ تین سال اور پانچ آٹھ سال اور یہ سات سال اتنے عرصے کے بعد ان کا قارڈ آیا اتنا ہی لکھا تھا عزیزم سلم ہو اب تم مدودی کی کتابیں پڑھ سکتے ہو یا ہی اگو پھر علم تو پکا جب علم ہو جائے حق اور باطل میں امتیاز کرنے کے صلاحیت پیدا ہو جائے کچھ بھی پڑھو کوئی ضرور نہیں پہنچے گا لیکن کچھا علم ہے حق اور باطل کو سمجھ نہیں سکتا ہے اس مرحلے میں مطالعہ کرتے وقت پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مصنف اہل حق میں سے ہے یا اہل باطل گمراہ لوگوں میں سے ہے پھر ساتھ میں اگر اہل دل بھی ہے تو سونے پہ سوا آگا اور پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے مسلسل علم کو علم کے لئے پڑھنا پھر قرآن کریم کہتا ہے علم الانسان معلم یعلم اللہ پین کے ذریعے سے انسان کو وہ علم سکھ لاتے ہیں جو اس نے مدرسل کی زندگی میں نہیں جانا ہاں تو اس نے استعداد حاصل کیے پیدا کیے اور اس استعداد سے جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نئے نئے علم سکھائیں گے پیدا کیا